ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز جان لیوہ کورونا وارث کے وار متواتر جاری ہیں کورونا وارث سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید شیاست افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ ایک ہی روز میں تین ہزار نو سو چوہتر نئے کیسز ریپورٹ کر لیے گئے افغانستان میں دیر پامن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہیں آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے داخل انتشار پیدا کرنے والی سات سو پچاس ویب سائٹس بند کر دیں وزیر خارجہ کہتے ہیں یگانگت، اخوت، یکجہتی اور برداشت کا پیغام آکے پہنچانا بہت ضروری ہے افغان معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی شیخ رشید احمد کہتے ہیں غیر ملکی سفردکاروں کو ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں وہ ائرپورٹ سے ہی اپنے ممالک میں چلے جائیں گے پاکستان بھر میں عالمی محلک مبا کرونا وارث کے مسلسل حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید چھاسٹ افراد زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ایک ہی دن میں کرونا کے مزید تین ہزار نو سو چھوٹر نئے کیسز ریجسٹرٹ کر لیے گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان بھر میں جان لیوہ وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری ہے کرونا وائرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید چھاسٹ افراد انتقال کر گئے جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد چوبیس ہزار چھے سو انتالیس ہو گئی ملک میں مضبط کیسز کی شرح چھ اشاریہ نو ایک ریکارڈ کی گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں فال کیسز کی تعداد اٹھاسی ہزار دو سو نو ہے مجموعی کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ نو ہزار دو سو چھوٹر ہو گئی ملک بھر میں مزید تین ہزار نو سو چھوٹر کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ نو لاکھ چھانوے ہزار چار سو چھوٹر افراد کرونا سے سہتیا ہوئے آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ چھوٹر ہزار نو سو سولہ سن میں چار لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو پچاس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیرپن ہزار آٹھ سو چھتیس اسلام آباد میں چارانوے ہزار سات سو چودہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ بلوچستان میں اکتیس ہزار چھ سو چھاسی آزاد کشمیر میں انتیس ہزار سات سو نوے اور گلگت بلتستان میں نو ہزار چار سو بیاسی افراد کرونا سے متاثر ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ آفغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن نقدمات کے لیے تیار ہیں آفغان تنازع کی حل سے خطے میں استحقام آئے گا وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ آفغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن اقدمات کے لیے تیار ہیں آفغان تنازع کے حل سے خطے میں استحقام آئے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے یہ بات سلاہ الدین ربانی کی سربراہی میں آٹھ رپنی آفغان بفس ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہیں اس موقع پر آفغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا جنرل کمر جاوید باجوا نے یقین دہانی کرائی کہ آفغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن اقدمات کے لیے تیار ہیں آفغان وفغ میں محمد یونس قانونی استاد محمد کریم خلیلی احمد زیہ مسود استاد محمد محقق احمد ولی مسود عبداللطیق پدرم اور خالد نور شامل تھے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اغوان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں ملکوں کے دیمیان وسیطر تعلقات کا خوہاں ہیں اغوان تنازع کے حل سے خطے میں استحکام آئے گا اغوان وفغ نے پاک فوج کے قربانیوں اور کامیابیوں کو سرحتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کی اغوانستان کی سماج و اقتصادی ترقی اور امن کے لیے کوششیں قابل قدر ہیں اغوان وفغ نے مستقبل کے حوالے سے اپنی گزارشات بھی پیش کی وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے کہا ہے کہ قوم کو تقسیم کر کے منظم تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت ہمارا خطہ نازو دور سے گزر رہا ہے اس وقت ہائبرڈ وار ہے انداز بدل گئے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ملتان کے زلہ کانسل ہال میں وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے تینٹالیس میں حسینیہ کانفرنس سے خطاب کردے ہوئے کہا کہ قوم کو تقسیم کر کے منظم تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر خارجہ مغتوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے سات سو پچاس ویب سائٹس بند کی جو داخلی انتشار پیدا کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ حسینیہ کانفرنس کا مقصر مختلف خیال لوگوں کو یکجہ کر کے قومی یکجہتی کا پیغام دیا جانا ہے سیویل سوسائٹی جب ایسے پیغامات کو قبول کرتی ہے تو وہ پیغام مقبول ہوتا ہے منفی خبر کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے پھر بہتر منصوبہ بندی کرنی چاہیے سوشل میڈیا پر چند ویڈیوز مخصوص دنوں میں آتی ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ یگانگت اقوت یکجہتی اور برداشت کا پیغام آگے پہنچانا بہت ضروری ہے اس وقت ہمارا خطہ نازل دور سے گزر رہا ہے اس وقت ہائیبرڈ وار ہے انداز بدل گئے ہیں ایک فیفت جنریشن وارفیر کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کو ہائیبرڈ وارفیر کہتے ہیں اس وارفیر میں انداز بدلے ہیں انداز بدلے ہیں وائلنس کی جگہ ایک انٹرنل ڈس آرڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے غلط فہمیوں کو جنم دے کر تفریق پیدا کر کے دل ازاری کر کے قوم کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش ایک منظم کوشش جاری ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے اس کو بے نکاب کرنے کی کوشش بھی کی اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ان تقریباً ساڑھے سات سو ویب سائٹس کو بے نکاب کیا جو ڈس انفرمیشن پھیلارے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور تالبان کے ماہ بین مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا وزیر آزم امران خان کو اندازہ تھا افغان صدر اشرف غنی غلط فہمی کا شکار ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور تالبان کے ماہ بین مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا وزیر آزم امران خان کو اندازہ تھا اغوان صدر اشرف غنی غلط فہمی کا شکار ہے اغوانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بقرہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہائی برڈ وار ہمارے خلاف ہے لوگوں کو موں کی کھانی پڑی ہے اور آپ غیر ملکی میڈیا دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں خاص طور پر انڈیا کا کیونکہ پاکستان نے امریکن اور تالبان کو ٹیبل پر لانے کے لیے بڑا قلیدی کردار ادا کیا ایک ٹیبل پر لانے کے لیے اور یہ پاکستان ہی تھا جس کی تاریخ جس کی خدمات امن کے لیے سنیری حروف میں لکھی جائیں گے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کنفرنسیں خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ازاداروں سے اپیل کرتے ہیں ایسو پیس کا خیال رکھیں اغوانستان سے چھے سو تیرہ پاکستانیوں کو واپس لا چکے دو روز میں تمام پاکستانیوں کو واپس لائیں گے ساٹھ سے ستر غیر ملکی صحافیوں کو چارٹر تیارے سے پاکستان لائیں گے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سفارت کاروں کو ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں وہ ائرپورٹ سے ہی اپنے ممالک میں چلے جائیں گے تورخم اور چمن بارڈر پر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں اغوانستان سے کوئی مہاجر آ رہا ہے نہ ہی ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام ہے بھارتی میڈیا اس حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے کسی کو پاکستان میں مداخت نہیں کرنے دیں گے تالبان کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا عمران خان اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے دیکھیں تالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے آپ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو وزارت داخلہ سے منسلک ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سائیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوین افولز پیراڈائیز بوشہ خان سارا آر سناکہ دی کوکپارو کی نرڈیز الفکار دوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان